دوستوں فلمی دنیا میں ادھکتر کلہکار ہیرو بننے آتے ہیں لیکن کوئی بھی ویلن کا رول کرنے کے لیے فلمی دنیا میں نہیں آتا آج ہم جس ابھی نیتہ کی بات کرنے والے ہیں اس ابھی نیتہ نے فلم انڈسٹری میں ویلن کا رول نبھانے کے لیے قدم رکھا اور اپنے شاندار ابھی نیتہ کے دم پر وہ لوگوں کے بیچ کافی لوگ پریے بھی ہوا ایک ویلن کے روپ میں ان کی ایک الگ پہچان ہوئی دوستوں ہم بات کر رہے ہیں فلم ویراست سے ویلن کے روپ میں لوگ پریے ہونے والے ابھی نیتہ گووند نام دیو کی جنہوں نے کئی بولی ووڈ فلموں اور ٹی وی دھارا واہکوں میں اپنے ابھی نیتہ کا جلوہ بکھی رہا ہے بچپن سے ہی انہیں ابھی نیتہ کرنے کا جنون سوار ہو گیا تھا جسے پورا کرنے کے لیے وہ سب سے پہلے دلی گئے اور پھر ممبئی اپنی دمدار آواز کے چلتے انہوں نے نہ صرف اپنے بلکی ایک ویلن کے کریکٹر کو ایک نئی دشا دلانے کا کام کیا آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان کے جیون سے جڑے کچھ ایسے روچک تتھیوں کو بتائیں گے جن کے بارے میں شاید ہی آپ کو پتا ہوگا جاننے کے لیے ویڈیو کے انت تک بنے رہیں ان کا جنم 3 ستمبر سال 1954 کو مدھپردیش کے ساگر زلے میں ایک ہندو پریوار میں ہوا تھا ان کی فیملی کافی بڑی تھی وہ دس بھائی بہنوں میں چوتھے نمبر پر آتے تھے انہوں نے اپنی شروعاتی پڑھائی اپنے ہی گاؤں کے ایک لوکل اسکول سے پوری کی وہ پڑھائی میں کافی ہوشیار تھے ان کی ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ جس کام کو کرتے تھے پوری محنت اور لگن کے ساتھ کرتے تھے جب وہ آٹھویں کلاس میں گئے تو انہوں نے اپنے پریوار سے زد کی کہ وہ دلی جانا چاہتے ہیں اور ایکٹنگ سیکھنا چاہتے ہیں ان کے ماتا پتا نے ان کی اس زد کو پورا کیا اور وہ دلی نیشنل اسکول آف ڈراما میں پہنچ گئے ابھینے سیکھنے کے بعد وہ قریب گیارہ سال تک تھییٹر سے جڑے رہے اور اپنے ابھینے کو اور بہتر کرنے کا پریاز کیا گیارہ سال کے بعد انہوں نے اپنے ابھینے کو گھر گھر تک پہنچانے کا فیصلہ کیا اس لیے انہوں نے ممبئی کا رخ کیا ممبئی آنے کے بعد سال انیس سو بانوے میں انہوں نے ڈیویڈ دھون کی فلم شولہ اور شبنم سے اپنی ابھینے کریئر کی شروعات کی ویسے تو ان کی پہلی فلم سردار تھی کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے اس میں ہی ابھینے کیا تھا لیکن اس فلم کے لیٹ میں ریلیز ہونے کی وجہ سے انہوں نے اسے ہی اپنی پہلی فلم مانا شولہ اور شبنم کو نرمیت کرنے کا کام پہلاج نیہلانی نے کیا تھا یہ ایک ایکشن رومینٹک کومیڈی فلم تھی جسے کافی پسند کیا گیا اس فلم میں مکھے کردار کے روپ میں ابھینیتہ گوویندہ اور ابھینیتری دیویا بھارتی دکھائی دیئے اتنا ہی نہیں اس میں دیویا بھارتی دیویا کی بھومکہ میں دکھائی دی ان کی بھی یہ ڈیبیو فلم تھی اس فلم میں گلشن گروور، انپم کھیر، مہنیش بہل، راجہ بندیلا، ستیجیت اور آلوکناتھ جیسے انہیں کلاکار شامل تھے جبکہ گوویندہ نے اس میں انسپیکٹر تیواری کی بھومکہ نبھائی تھی اس فلم کا گانا تو پاگل پریمی آوارہ درشکوں میں کافی لوگ پریے ہوا درشکوں نے فلم کو کافی پسند کیا اور یہ فلم باکس آفیس پر ہٹ رہی یہ اس سال کی ون آف دا ہائیسٹ گروسنگ فلم تھی اس فلم کے بعد وہ سال 1992 میں راجیو مہرہ دورہ نردیشت فلم چمتکار میں دکھائی دیئے یہ بھی ایک رومینٹک کومیڈی فلم تھی اس میں شاروخان اور ارملا ماتونڈ کر مکھے بھومکہ میں دکھائی دیئے اس کے علاوہ فلم میں سہائک بھومکہ کے روپ میں شمی کپور دیوین ورما، ٹینو آنند، آشوتوش گووارکر، راکیش بیدی اور جانی لیور جیسے کلاکار دکھائی دیئے اس فلم کے کچھ گانے درشکوں کو کافی پسند آئے آپ کو بتا دیں کہ یہ پہلی اور آخری فلم تھی جس میں شاروخ اور ارملا ماتونڈ کر ایک ساتھ مکھے کردار میں دکھائی دیئے کیونکہ اس کے بعد دونوں کبھی بھی ایک ساتھ نہیں دکھے اس میں گووند نے ایک چھوٹی سی بھومی کا نبھائی تھی اور اس کے بعد بے اپنی تیسری فلم میں دکھائی دیئے جو سال 1993 میں ریلیس ہوئی اس فلم کا شریشک تھا آنکھیں جسے ڈیویڈ دھون دوارہ نردیشت کیا گیا تھا یہ ایک ایکشن کومیڈی فلم تھی جس میں ابنیتا گووندہ نے دھوری بھومی کا نبھائی تھی اس کے علاوہ مکھے بھومی کا میں چنکی پانڈے بھی دکھائی دیئے اس میں گووند نے ایک ڈاکٹر کی بھومی کا نبھائی تھی حالانکہ یہ بہد ہی چھوٹی بھومی کا تھی لیکن فلم کو درشکوں دوارہ کافی پسند کیا گیا اتنا ہی نہیں وہ باکس آفیس پر ہٹ رہی اور سال انیس سو تیرانوے کی ہائیسٹ گروسنگ فلم بنے تین فلموں میں ابھینے کرنے کے بعد وہ رکے نہیں اور سال انیس سو چورانوے میں وہ اپنی چوتھی فلم میں نظر آئے جس کا شریشک تھا سردار یہ وہی فلم تھی جس میں انہوں نے سب سے پہلے ابھینے کیا تھا لیکن یہ فلم سال انیس سو چورانوے میں ریلیز ہوئی تھی یہ فلم ایک بائیو گرافیکل فلم تھی جو سردار ولب بھائی پٹیل پر آدھارت تھی اس میں پریش راول سردار پٹیل کی بھومکہ میں دکھائی دیئے اس کے علاوہ اس فلم میں کئی انہیں کلکار بھی شامل تھے جیسے انہوں کپور، ٹوم الٹر، للت تیواری اور ستیش کاشک اس فلم کو نیشنل انٹیگریشن کے لیے بیسٹ فلم کا اوارڈ ملا دوستوں چار فلم میں ابھینے کرنے کے بعد انہیں ادھک لوگ پریعتا تو حاصل نہیں ہوئی لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی اور دھیرے دھیرے اپنے ابھینے سے درشکوں کے دلوں میں جگہ بنانے میں قامیاب ہوتے گئے ان کی انہیں فلموں میں بینڈٹ کوئن، وراثت، ستیا، سرفروش، مست، پھکار، لجہ اور وانٹڈ جیسی فلمیں شامل ہیں فلم بینڈٹ کوئن اور وراثت میں انہوں نے شاندار ابھینے کا پردرشن کیا تھا یہ فلم بھی درشکوں کو کافی پسند آئی تھی ان کی یہ سبھی فلمیں باکس آفیس پر سفل رہی اور درشکوں دوارہ ان کے ابھینے کو کافی پسند کیا گیا سال 1998 میں آئی فلم ستیا نے ان کے ابھینے کریئر کو اور اچھائیوں تک لے کر جانے کا کام کیا اس فلم میں انہوں نے تھاکر داس کی بھومی کا نبھائی تھی ان کا یہ کردار درشکوں کو کافی پسند آیا اور ایک ویلن کے روپ میں انہیں ایک نئی پہچان ملی فلم باکس آفیس پر سفل رہی اس کے بعد وہ کئی فلموں میں ابھینے کرتے نظر آئے جیسے سنگھم، اممہ کی بولی، او مائی گاڈ، سنگھم ریٹرن اور بھول بھولیا ٹو سال 2011 میں آئی فلم سنگھم میں انہوں نے شاندار ابھینے کیا تھا اس فلم میں ویہ مانک راو کی بھومی کا میں نظر آئے اس کے علاوہ اس میں اجاد دیوگن مکھے بھومی کا میں دکھائی دیئے انہوں نے اس میں انسپیکٹر باجی راو سنگھم کی بھومی کا نبھائی تھی اس فلم کو درشکوں نے کافی پسند کیا اور یہ فلم باکس آفیس پر اچھی کمائی کرنے میں سفل ہوئی آپ کو بتا دیں کہ اس فلم تک گوویند فلم انڈسٹری میں کافی لوگ پریے ہو چکے تھے وہ درشکوں کے بیچ ایک جانا مانا چہرہ بن گئے تھے فلموں کے علاوہ انہوں نے چھوٹے پردے پر بھی اپنا جلوہ بکھے رہا ہے انہوں نے سال 1995 سے لے کر سال 2001 تک چلنے والی ٹی وی سیریل آہٹ میں شاندار ابھنے کیا اتنا ہی نہیں انہوں نے مہا یگ عاشقی رواد اور ابھیمان جیسے ٹی وی سیریل میں بھی ابھنے کیا ہے ان کی آخری ابھنیت فلم Oh My God 2 ہے جو حال ہی میں ریلیز ہوئی ہے جس میں انہوں نے پجاری کی نیگیٹیو بھومی کا نبھائی ہے انہوں نے اپنے ابھنے سے درشکوں کو کافی رومانچت کیا ہے ان کے ویکتگت جیون کی بات کریں تو وہ شادی شدہ ہیں اور ان کی پتنی کا نام سدھا نام دیو ہے ان سے انہوں نے سال 1981 میں ویوہ کیا تھا ان کی تین بیٹیاں ہیں جن کا نام میگا نام دیو پلوی نام دیو اور پرگتی نام دیو ہے حالانکہ ان کی بیٹیاں فلموں میں کام نہیں کرتی ہیں پلوی نام دیو شادی شدہ ہیں انہوں نے سال 2012 میں فلم نردیشک اور لےخک وپن سے ویوہ کیا تھا وپن ملیالم فلم انڈسٹری میں کام کرتے ہیں جبکہ میگا اور پرگتی نام دیو کے بارے میں ادھک جانکاری نہیں ہے دوستوں ایک انٹرویو کے دوران ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ فلموں میں ادھکتر نگیٹیو بھومکہ ہی کیوں نبھاتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ فلموں میں صرف تین لوگوں کو ہی یاد کیا جاتا ہے ہیرو ہیروین اور ویلن حالانکہ اب محول تھوڑا بدل گیا ہے لیکن جب میں تھا تب ایسا ہی ہوتا تھا اس لیے میں نے ویلن کا رول نبھانا شروع کیا تھا ویسے آپ کو بتا دیں کہ گووند ابھینیتہ پران اور امریش پوری سے کافی پربھاوت تھے اس لیے وہ فلموں میں ویلن کا رول نبھانے سے نہیں کتراتے تھے یہاں تک کہ جب انہیں کوئی پوزیٹیف کردار کرنے کے لیے بولا جاتا تھا تو وہ اسے ٹھکرا دیتے تھے آج وہ اپنے کردار کے لیے جانے جاتے ہیں ان کے پتا ایک ریسلر تھے جبکہ ان کی ماتا ایک ہاؤس وائف تھیں ان کے پتا کا نام رام پرساد نام دیو تھا ہم نے ویڈیو کے شروعات میں کہا تھا کہ ان کی فیملی کافی بڑی تھی ان کے پانچ بھائی اور چار بہنیں ہیں حالانکہ ان کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے گووند اپنے ویکٹیگر جیون کو لائم لائٹ سے دور رکھتے ہیں انہوں نے کبھی بھی اپنے بھائیوں کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا ان کے شاندار ابھینے کے لیے انہیں کئی سارے پرسکاروں سے نوازہ بھی گیا ہے سال 1999 میں انہیں فلم ستیا میں ویلن کا کردار نبھالنے کے لیے بیسٹ ویلن ایکٹر کا اوارڈ دیا گیا دوستو اپنے کام اور نام کا ڈنگ کا بجانے والے گووند آج بھی ابھینے کی دنیا میں ایکٹیو ہیں اور اپنے شاندار ابھینے سے درشکوں کا دل جیتے رہتے ہیں آج وہ 79 ورش کے ہو چکے ہیں لیکن انہوں نے اپنے آپ کو کافی فٹ رکھا ہے ہم ان کی اچھی صحت کی کامنا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو ان کی یہ جیونی پسند آئی ہوگی اگر آپ ان کی ادھاکاری کو پسند کرتے ہیں تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اور ایسے ہی انسنی جیونی کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں دھنیباد